میر صاحب بہت بہت شکریہ سر یہ ہوا کیا ہے کہ تمام صورتحالوہی کے اتنا بڑا احتجاج اتنا بڑا دھرنا جس کی بہت زیادہ حائب پورا دو روز تک وہ چلتے رہے وہ اس کے بعد سنانباد پہنچے اور بدل تھری آورز وہ بھی یہاں پہ سنانباد چھوڑ کے چلے کے دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوا ہے سب کو پتا ہے کیا ہوا ہے تو میں تو کیونکہ وہاں پہ صبح گیارہ بجے سے لے کے اور رات کے ساڑھے گیارہ بارہ بجے تک موجود تھا اور میں نے جو پی ٹی آئی کے جو مارچ میں لوگ آئے تھے ان کے درمیان بھی میں نے گھوم پھر کے بات چیت ان سے بھی کی سکورٹی فورسز والوں سے بھی بات چیت کی تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نہ تو کسی کی جیت ہے نہ کسی حکومت کی جیت ہے اور نہ ہی کسی پارٹی کی ہار ہے یہ سٹیٹ آف پاکستان کی اور کونسٹیٹوشن آف پاکستان کی بہت بڑی شکست ہے فیلئر ہے اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو چھبیس نومبر کا دن ہے اس دن طریقے انصاف والے جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ تمام رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد میں داخل ہو گئے ٹھیک ہے جی اور حکومت کے جو وزراء جو اب دعوے کر رہے ہیں جی کہ علیمین گنڈاپور بھگوڑا ہے بھاگ گیا اور پہلے بھی بھاگتا تھا پھر بھاگ گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ گنڈاپور سے بھاگ گئے ہیں لیکن وہ وفاقی وزراء پہلے یہ بتائیں کہ جو آپ نے صرف اسلام آباد پولیس نہیں آپ نے پنجاب سے پولیس بلائی آپ نے سندھ سے پولیس بلائی آزاد کشمیر سے پولیس بلائی رینجرز بلائی ایف سی بلائی اور آخر میں آپ نے فوج بھی بلالی اور اسلام آباد جو ہے اس کو آپ نے کنٹینرز کے ساتھ بھر دیا سارے راستے آپ کے بند تھے اور کچھ جگہوں پر تو ایسا لگتا تھا کہ تین تین سو چار چار سو جو سکورٹی فورسز کے جوان ہیں وہ دیوارے بنا کے کھڑے تھے تو پی ٹی آئی والے اندر کیسے آگئے اور اگزیکٹ چھبیس نومبر کو دوپہر ایک بجے پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا تھا اور اس وقت میں وہاں موجود تھا میرے سامنے سب کچھ ہوا اور میں نے خود دیکھا یہ افسوس ہو رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جو کنٹینرز پر پوزیشنیں سبھال کے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سکورٹی فورسز کے جوان انہوں نے جب دیکھا کہ پی ٹی آئی والے یہاں آگئے ہیں ہمارے قریب پہنچ گئے ہیں تو مجھے نہیں پتا ان کے پاس کیا آرڈرز تھے کہ انہوں نے گولی اس وقت چلانی تھی یا نہیں چلانی تھی لیکن انہوں نے ان کو ویلکم کیا ہاتھ ملائے میرے پاس فٹیج موجود ہے ان چیزوں کی ہاتھ ملائے خود ان کو کنٹینرز پر چڑھایا اور اپنا اسلاح اٹھا کے نیچے اترے اور چلے گئے اب وہاں سے ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے اس کے بعد اپنے لیڈرشپ کو کاجی کہ ہم نے ٹیک آور کر لیا ڈی چوک کو آپ بھی ادھر آ جائیں لیڈرشپ جو ہے وہ چائنہ چوک میں اس نے بریک لگا دی اور اس نے کاجی کہ ابھی ہم نے آگے نہیں آنا تو ہم بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا تو میں بھی جو ہے وہ پیدل چلتا ہوا کیونکہ گاڑی پہ تو جا نہیں سکتے تھے راستے بند تھے میں چائنہ چوک پہنچا اور میں نے پی ٹی آئی والوں سے پوچھا ایم پی ایس تھے ایم ایس تھے کافی سرے لوگ مجھے ملے کہ پھر آپ آگے کیوں نہیں جا رہے انہوں نے کہا جی ہمیں جو مین جو ٹرک کنٹینر ہے وہاں سے ابھی تک آرڈر نہیں ہے انہوں نے کہا جب تک ہم نہ کہیں آپ نے ڈی چوک نہیں جانا میں نے کہا جو ڈی چوک میں یہ سینکڑوں لوگ پہنچ گئے ہیں وہ کون ہیں انہوں نے کہا جی یہ کوئی ایڈوانس پارٹی ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا جبکہ وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے انصاف یوتھ کے لوگ تھے آئی ایس ایف کے لوگ تھے تو صاحب پتہ چل رہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں میں کوارڈینیشن نہیں ہے لیکن جو کراؤڈ تھا اس نے ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا اب جب لیڈرشپ جو ہے وہ ڈی چوک پہ نہیں پہنچ رہی تھی تو جو کراؤڈ ہے وہ بھی بڑی تعداد میں وہاں نہیں پہنچا اور وہاں پہ دو ڈھائی سو لوگ ہی تھے ڈی چوک میں تو جب سوشل میڈیا پہ یہ پوستی آنی شروع ہو گئی کہ ڈی چوک پہ قبضہ ہو گیا اور تمام پاکستان کا الیکٹرونک میڈیا جو ہے تمام ٹی وی چینلز انہوں نے یہ خبر بریک نہیں کی کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ڈی چوک پہ پہ پہنچ گئے ہیں یہ ساری خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میڈیا جو ہے وہ پریشر میں تھا اور اس کو اجازت نہیں تھی کہ آپ نے حقائق کو رپورٹ کرنا ہے تو اس کے بعد پھر جب پچیس تیس منٹ گزر گئے اس کے بعد پھر اچانک رینجرز والے جو ہیں وہ دوبارہ کنٹینرز کے پیچھے سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے انہوں نے پوزیشنز سبھالی ہیں آہستہ آہستہ آگے آئے ہیں دوبارہ کنٹینرز پر چڑے ہیں اور انہوں نے پوش کرنے کی کوشش کیا ہے پی ٹی آئی والوں کو اس میں ڈیڑھ دو گھنٹہ ان کو لگائے اور شام تقریباً پانچ بجے تک انہوں نے صرف ڈی چوک اس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لیا اب پانچ بجے جب ڈی چوک کنٹرول میں لیا یا میں افغانستان میں گھم پھر رہا ہوں اتنی فائرنگ تھی اس میں کچھ جو زخمی تھے میں ان کو بھی ملا ہوں تو کچھ زخمیوں کو تو ربر کی گولیاں لگی ہوئی تھیں اور کچھ زخمیوں کو آنسو گیس کے شیل لگے ہوئے تھے مجھے کوئی ایسا زخمی نہیں ملا جس کو کہ کوئی کلاشن کوف کی یا رائیفل کی گولی ہو لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے کچھ لوگ مارے گئے ہیں وہ ان کی لاشیں ہستالوں میں پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد ساڑھے پانچ چھے بجے کے قریب کیونکہ ہمارا جو دفتر ہے وہ بلکل ڈی چوک کے پاس ہے تو ہمیں جو ہے نا وہ آرڈر آیا کہیں سے کہ آپ اپنی بلڈنگ جو ہے اس کی بتیاں بجائیں اور ادھر صرف وہ چکر ہو جائیں تو اب ایک ٹی وی چینل جو ہے اس کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ادھر کام نہیں کر سکتے آپ لائٹیں بند کریں اور چلے جائیں اور اس کے بعد کچھ خبریں جو ہے وہ فیڈ کی گئیں کہ تھوڑی دیرے میں آپریشن ہونے والا ہے اور اب اس میں دوبارہ جو ہے میں پھر کراؤڈ میں چلا گیا جب میں دوبارہ کراؤڈ میں گیا تو وہاں پر اب اندھیرہ بھی ہو چکا تھا اور تقریباً نو بجے کے بعد سے پی ٹی آئی کے ورکرز اور ایم پی ایز ایم این ایز اور جو ان کے قائدین ہیں جو مرکزی قائدین تو میں نہیں کہوں گا وہ تو مجھے نہیں مل رہے تھے وہاں پر ان کے درمیان ایک باقیدہ جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی پھر ڈیبیٹ تلخ کلامی میں بدل گئی اور تلخ کلامی گالی گلوچ میں بدل گئی کیونکہ جو پی ٹی آئی کے بہت سے رہنمات ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا وہ ورکرز کو کہہ رہے تھے کہ اندھیرہ ہو گیا اب انہوں نے سیدھی گولیاں چلانی ہے آپ ادھر سے چلے جائیں ورکر کہہ رہے تھے کہ ہمیں بشرا بی بی نے کہا تھا کہ جب تک عمران خان ہی آئے گا آپ نے ادھر سے نہیں جانا عمران خان کے بغیر ہم نے واپس نہیں جانا تو وہ جو ایم پی اے ایم اے نیس تھے بچارے وہ آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو گئے اور پھر اچانک جو مین کنٹینر تھا جو پیچھے کھڑا تھا اس میں آگ لگ گئی اور پھر لوگوں نے بتایا جی کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اور علی مین گنڈاپور وہاں سے چلے گئے ہیں تو گولیاں چل رہی تھیں کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا ہے لیکن جب اس ورکر کو پتا چلا ہے کہ بشرا بی بی اور علی مین گنڈاپور اور باقی جو قائدین ہیں وہ ادھر سے بھاگ گئے ہیں تو پھر ان کے پاس کیا بچا وہ بھی بچارے پھر بھاگ گئے وہاں سے گاڑیاں بھی چھوڑ گئے موٹسیکلیں بھی چھوڑ گئے اور ایک بات جو ہے وہ میں ضرور کہوں گا کہ جو 26 نومبر کا دن ہے یہ صرف پی ٹی آئی کی ناکامی کا دن نہیں ہے یہ صرف حکومت کی ناکامی کا دن نہیں ہے یہ تمام ریاستی اداروں کی ناکامی کا دن ہے خاص طور پر جوڈیشری کی ناکامی ہے کہ جوڈیشری نے آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ ادھر احتجاج نہیں کریں گے ہزاروں لوگ اسلامباد کے اندر داخل ہو گئے تو کدھر گئی جی اسلامباد ہائی کورٹ کیریٹ اپ کدھر گئی کیا آپ چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی کے دس مندرہ ہزار لوگوں کے خلاف کنٹیمٹ آف کورٹ کی کاروائی کریں گے میڈیا کی ریپوٹیشن تباہ ہو گئی میڈیا جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں ملنی تھی کہ آپ نے حقائق کو رپورٹ کرنا ہے اور ریاستی ادارے اور کر کے تو وہ تو چلے گئے پیچھے بعد میں کوئی اور فورس آئی ہے وہاں پہ اور اس نے آگے فائرنگ بھی کیا تو یہ جو اگر کریک ڈاؤن ہوا ہے سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں جو کہ چلائی گئی ہیں اور میرے سامنے چلائی گئی ہیں اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے زخمی بھی ہوئے ہیں تو افسوسناک بات ہے کہ رینجرز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں اس میں پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں اور عام لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں تو اس میں جو مجھے اب خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چارج کراؤڈ تھا میں نے صحابتی زندگی میں بہت عرصے کے بعد اتنا چارج کراؤڈ دیکھا ہے اس میں جو نوجوان تھے وہ پہلے تو حکومت کو گالیاں دے رہے تھے لیکن رات کو گیارہ ساڑھے گیارہ بجے وہ اپنی قیادت کو گالیاں دے رہے تھے پی ٹی آئی کے جو اس وقت چیر میں ہیں ان کو گالیاں دے رہے تھے جو جنرل سیکٹری ہیں ان کو گالیاں دے رہے تھے نام لے لے کے سیکٹری انفرمیشن کو گالیاں دے رہے تھے کیونکہ ان میں سے کوئی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی کھڑیا تو ہم بھی کھڑے ہیں جب بشرا بی 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 چلی گئی وہاں سے تو انہوں نے پھر ان کے بارے میں بھی کافی مغلزات بکیں تو جب کسی پلٹیکل پارٹی کے جو ورکر ہوتے ہیں اتنے چارجڈ ورکر جو مرنے مارنے پر تیار تھے وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے مایوس ہو جائے تو کچھ تو گھر بیٹھ جائیں گے لیکن کچھ کیا کریں گے وہ شدد پسندی کی طرف چلے جائیں گے وہ ایکسٹریمیزم کی طرف چلے جائیں گے وہ پلٹیکل پارٹی کو چھوڑیں گے اور شدد پسند تنظیموں کو جوائن کر سکتے ہیں اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلے بھی ہوا ہے اس لیے حکومت کے وزراء بڑے خوش نظر آ رہے ہیں بہت بڑے بڑے کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں اور یہ جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کل وہ اسلحہ لے کے آئے ہوئے تھے اور وہ جوابی طور پر آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے تھے تو اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو اس وقت سے ڈریں کہ جب اس کراؤڈ میں سے جو ایک یا دو پرسنٹ بھی جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے کئی دوسری طرف چلے گئے تو پھر وہ مجھے تو کہہ رہے تھے بہت سے نوجوان کہ اب ہم ادھر دوبارہ آئیں گے اور ادھر آگے وہی کچھ کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوئے اللہ کری ایسا نہ ہو میرس صاحب آپ نے کہا کہ تمام قیادت کو جو تھا انہوں نے برا بھلا کہا بیرسٹر گوہر، عصد کیسر، عمر ریوب یہ سب کے سب کہاں تھے یہ کس جگہ پہ تھے ان کے لئے صرف ٹوٹر تک محدود تھے یہ وہاں پر بیانات جاری کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ کوئی ایسا رول نہیں پلے کرسکے کوئی بات چیت نہیں کرسکے جب ان کو کہا گیا کہ سنگجانی کے پاس آئے اس وقت وہ یہ زد کر کے کہا کہ ہم نے ڈی چوک ہی جانا ہے اور جب ڈی چوک پہنچ گئے تو وہاں سے پھر واپس ہو گئے اس کے پیچھے کیا سین تھا کہ کیا عمران خان نے بھی سنایا کہ حکومت کا ادابہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بھی سنگجانی کی اجازت دے دی تھی لیکن مہانے کے تمام لیڈرشپ نے آخر کیا کیا کہ کیا ان کے پر اثر انداز ہو رہی تھی حکومت اثر انداز ہو رہی تھی کیا وجہ تھی دیکھیں یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب عمران خان صاحب گرفتار نہیں تھے تو مئی دوزار بائیس میں وہ خود قیادت کر کے ایک جلوس لے کے اسلامباد میں داخل ہوئے تھے اس وقت وزیر داخلہ تھے رانا سناولہ صاحب تو انہوں نے اس جلوس کو آگے نہیں آنے دیا تھا اس وقت بھی طاقت کا بیجا استعمال ہوا تھا لیکن اتنا استعمال نہیں ہوا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پچیس نومبر کی رات کو جو مذاکرات ہو رہے تھے محسن نکوی اور آنک صناولہ کے پی ٹی آئی والوں سے اس میں تو یہ تیپ آ گیا تھا جی کہ سنگجانی میں ہم جلسہ کر لیں لیکن اس کو نئی تسلیم کیا بشرا بی بی نے اور انہوں نے کہا میں نے ڈی چوک جانا ہے تو جب بشرا بی بی نے کہا کہ میں نے ڈی چوک جانا ہے تو ورکر جو ہے وہ تو ان کے ساتھ کھڑا تھا تو دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے ازاد کشمیر سے گلگت بلتستان سے آیا صرف خیبر پختون خاص سے نہیں آیا اور ورکرز کی جو اکثریت ہے وہ غیر مسئلہ تھی پور امن لوگ تھے ٹھیک ہے انہوں نے بعد میں جلاو گھراو بھی کیا ہے لیکن اعلان کس کا تھا کہ میں نے ڈی چوک جانا ہے اور وہاں سے واپس نہیں آنا بشرا بی بی کا تو یہ سارے لوگ جن کا نام آپ لے رہے ہیں یہ تو پہلے بھی کبھی مجھے نہیں نظر آیا کہ انہوں نے جو کہا ہو وہ کیا بھی ہو یہ کسی فیصلہ سازی میں تھے میرا نہیں خیال دیکھیں نا کہ جب گوھر صاحب اور بریسٹر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آکے عمران خان سے ملاقات کے بعد آکے کہا کہ جی وہ ہم سنگ جانی میں جلسے کے لئے تیار ہیں اور بشرا بی بی نے وہ فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو اس پر بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ پہلے سے عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان تیہ ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ کو آگے کہیں بھی کہ ڈی چوک نہیں جانا تو آپ نے ڈٹے رہنا ہے لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے طریقہ انصاف کے لوگوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کو تو رات ساڑھے دس پونے گیارہ کے قریب یہ میسج دیا گیا ہے کہ فیلحال آپ یہاں سے چلی جائیں آپ کو بھی ہم فیس سیونگ دیتے ہیں آپ ہمیں فیس سیونگ دیں ہم کچھ دنوں کے بعد عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بڑا ریلیف ضرور دے دیں گے تو اس کے بعد پھر بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے علیمین گھنڈا پور سے کہا آئیے اب چلیں تو اب اس میں بہت سے بہت سے ابھی بھی سوالات ہیں جس کے ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ وہ جو کنٹینر تھا ان کا اس میں آگ کیسے لگی ہے ہو سکتا ہے کہ آگ خود بخود لگ گئی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیس سیونگ کے لئے خود آگ لگائی گئی ہو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ناراض ورکرز نے آگ لگائی ہے ہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ناراض ورکرز نے آگ لگائی ہے جب ان کو ورکرز کو پتا چلا کہ یہ ادھر سے جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کے کنٹینر کو آگ لگا دی بہت سی کانسپیرنسی تھیوریز ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ڈی چوک تک جانا ہے اور وہاں سے اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے تو عمران خان تو رہا نہیں ہوئے اور بشرا بی بی وہاں سے چلی گئی اب یہ سوال جو ہے یہ آپ کو بشرا بی بی سے کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی جو سیاسی زندگی کا پہلا ایڈوینچر کیا ایک جلوس کی قیادت کی آپ بڑی کامیابی کے ساتھ تمام رکاوٹیں توڑتی ہوئی اسلامباد میں داخل ہو گئیں رات گیارہ بجے تک آپ وہیں پہ کھڑی رہیں آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ وہاں سے علی مین گنڈاپور کے ساتھ من سہرہ جا کے آپ نے بریک لگائی تو یہ تو اب آپ کو بشرا بی بی بتا سکتی ہیں لیکن ایک جنرلسٹ کے طور پہ ایک ہسٹری کے طالب علم کے طور پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے آنے والے دنوں میں مزید پرابلم نظر آ رہے ہیں سر پرابلم بلکل ہوں گے لیکن یہ جو بشرا بی بی کا فیصلہ تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو کتنا ڈیمیج ہوگا اس کے ورکرز کو ابھی عمران خان پھر اندر ہے جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ لگا تارین کے اتجاج کا سلسلہ جاری رہا کیا اب خیبر پختون خواہ کے لوگ ان کے ساتھ دوبارہ اتجاج کے لیے نکلیں گے اور اس کے ساتھ میرے صاحب ایک اور واپس آ دیں کہ ہمیں جو زیادہ نظر ہے وہ خیبر پختون خواہ سے ہی تھے پنجاب سے کم تھے گلگل بلکلستان سے بھی یا آپ نے کہا حسین سے باقی موجود تھے لیکن کم تھے اس کی کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں اتنا بڑا ووٹ بینک ہونے کے باوجود ہی لوگ نہیں نکال سکے اپنے عبام کو کیوں میرے فیملی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اکیس یا بائیس نمبر کو لاہور گئے تھے شادی میں وہ آج صبح تک واپس نہیں آسکے تو میں اگر ان سے کہوں کہ تم لاہور گئے تھے تم نے شادی میں شرکت کرنی تھی اگلی صبح واپس آنا تھا اب واپس کیوں نہیں آسکے تو میرا حال ہے یہ زیادتی ہے سب کو پتا ہے کہ راستے بند تھے اور پیدل تو کوئی لاہور سے اسلامباد نہیں آسکتا پیدل تو کوئی گجر خان سے اسلامباد تک نہیں آسکتا وہ تو رکافٹیں ہٹا گیا آئے اور ان کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کے کارکن نہیں تھے ان کے ساتھ صوبے کا چیف منسٹر تھا جس کے ساتھ حکومتی مشینری بھی تھی یہ مجھے نہیں پتا حکومتی مشینری تھی یا نہیں تھی لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا وہ رسوں کے ساتھ کنٹینرز کو بانتے تھے اور پھر کراوڈ ان کو کھینجتا تھا اور کنٹینر ہار جاتا تھا تو یہ اب ایک فرق تو ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو راستہ بنایا خیبر پختونخواہ کے کارکنوں نے جو راستہ بنایا اسلامباد کے اندر داخل ہونے کا تو اس کراوڈ کے ساتھ کراچی کے لوگ بھی داخل ہوئے ہیں تھرپارکر کے لوگ بھی داخل ہوئے ہیں ازاد کشمیر کے بہت سے لوگ میں نے ادھر دیکھے ہیں جو داخل ہوئے خود اسلامباد کے بہت سے لوگ آئے ہیں میں نے اسلامباد کی خواتین کو دیکھا ہے پانی کی بوتلیں لوگوں میں بانٹ رہی تھی تو ٹھیک ہے خیبر پختونخواہ کے لوگ زیادہ تھے لیکن پورے پاکستان سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے اور میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ایک پولٹیکل پارٹی کے ورکر تھے کسی ملٹنٹ آرگنیزیشن کے یا ٹی ٹی پی کے ورکر نہیں تھے جو بندوقیں لے کے کھڑے تھے ان کے پاس پانی کی بوتلے تھیں کچھ کے پاس گولے لے تھیں تو اس دن سے ڈریں جب ان میں سے ایک یا دو پرسنٹ بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وہی کریں جو آپ ان کے ساتھ کر رہے تھے لیکن کیا یہ دوبارہ واپس آئیں گے سر دیکھیں یہ تو مئی دوزار بائیس میں جب عمران خان کراؤڈ کو واپس لے گیا تھا کون لے گیا تھا عمران خان تو اس وقت بھی ہمارے مسلم لیگ نون کے دوستوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ختم شد ٹھیک ہے جی اب یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے تو وہ بار بار واپس آتے ہیں یہ ایک ان کی اب عادت بن گئی ہوئی ہے ان کو جن لوگوں نے دوزار چودہ میں دھرنے دینے کی عادت ڈالی تھی اب وہ لوگ تو ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں لیکن یہ سارے پرابلم کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں انہوں نے ایک بری لطف ڈال دیا ہے پی ٹی آئی کو تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس لطف کا شکار ہو چکی ہے اور چھبیس نومبر کی رات کو گولیاں چلیں وہ واپس چلے گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ واپس آئیں گے لیکن اگر یہ دوبارہ واپس آئیں گے کس طرح واپس آئیں گے یہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ کس طرح واپس آئیں گے لیکن بہتر یہی ہے کہ حکومت اور ریاستی اداری آپ اپنی زید چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں بہت بہت شکریہ حامید میر صاحب میر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے کہ چھبیس نومبر کی رات جو کچھ بھی ہوا اور کسی کی بھی فتح نہیں بلکہ یہ ریاست کی اور تمام سیاسی جماعتوں کی ناکامی تھی کہ وہ سیچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکے وائس آف امریکہ کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ مزید خبر اور تفسیرات کے لیے ہمارے سوشل میلے پیجز اور ویب سیٹ کا وزیٹ کیجئے